اسلام علیکم بلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ آج جی میں آپ سب کی فرمائش پہ بہت ہی مزیدار کیک کی ریسپی لائی ہوں آپ لوگوں نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اچھا لگا تو مجھے دعاوں میں یاد دکھیں گا فیڈبیپ بھی ضرور شیئر کیجئے گا میرے ساتھ اپنے انسٹاگرام کی سٹوری میں ٹریک کر کے اور یہ ہے جی سپر موئس بیکٹری سٹائل چوکلیٹ ٹی کےک ہے اگر آپ لوگ ایکزیکٹ ریسپی کو سیم ٹو سیم ٹرائے کریں گے تو آپ کا یہ کیک بلکل ایسے بنے گا جو آپ کو اس ٹرم نظر آ رہا ہے یہ اتنا مزے کا کیک بنا تھا کہ راول بینٹی کی تحزیب بیکری ہے بہت فیمس بلکل وہ ہی مجھے اس کا ٹیسٹ آ رہا تھا کھانے کے بعد تو جب آپ لوگ ٹرائے کریں گے تو آپ لوگ کو آرڈیا ہوگا کہ یہ کیک جو ہے نا کتنا مزے کا بنت ہے آپ لوگوں نے اس کو بٹر سے بنانا ہے یہ بٹر بیسٹ کیک ہے جب جو میں بتاؤں گی آپ کو ویڈیو میں ریسپی سیم ٹو سیم فالو کرنی ہے تو پھر آپ کو اس کا ٹیسٹ اور ٹیکسٹر سیم ایسا ملے گا ٹھیک ہے اس کی آپ سوفٹن سٹیک کر رہی ہیں یہاں پہ یہ میں نے گرم گرم کٹ لیا تھا گرم کبھی بھی نہیں کٹتے اور اس لئے میرا کیک تھوڑا ٹوٹ گیا تو جو میں کھا کے دکھا رہی ہی یہ بہت ہی مزے کا کیک تھا یہ ہاتھ نہیں رکھ رہا تھا اس سے چلی جو ریسپی سٹارٹ کر دیسے پہلے ہم نے اوون کو پری ہٹ ہونے رکھ دینا ہے پین ریڈی کر لیا پین سائز ہے ہمارا سیون بائی تھری انچ کا بٹر ہم لوگوں نے لینا ہے سوفٹ روم ٹیمپریچر بٹر ہو ایٹی فور گرام بٹر لینا ہے اور بٹر کو ہم لوگوں نے بیٹ کرنا ہے ایک دو سیکنڈ بٹر نہ بہت ہارڈ ہو اور نہ بہت ہی زیادہ سوفٹ آج کل گرمی ہے ایک سیکنڈ بیٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس میں گرائنڈ شگر ایڈ کرنی ہے اپنی گھر کی چندی یوز کرتے ہیں اس کو آپ لوگ پیس لیں اور وہ آپ لوگوں نے تھوڑ تھوڑی کر کے ایڈ کرنی ہے اس پر آج سا 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 بیٹ کرتے جائیں بٹر کو اور شگر کو اچھے سے بیٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے تقریباً پانچ میں لگیں گے آپ کو ایٹی فور گرام بٹر ایٹی فور گرام شگر کو بیٹ کرتے ہوئے اتنا بیٹ کرنا ہے کہ بٹر کا ٹیکسٹر جو ہے نا ایری لائٹ اینڈ فلفی سا ہو جائے یعنی کہ بلکل لائٹ وائٹ کلر میں اس کا بٹر آپ کا ہو جائے گا یہاں پہ آپ لوگوں نے انسالٹیڈ بٹر یوز کرنا ہے آپ لوگ گھر کا مکھن بھی یوز کر سکتے ہیں اور باہر کا بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اچھی کوالٹی کا ہو تو آپ کا بٹر کیک کا فلیور اچھا آئے گا یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو اچھے سے بیٹ کر رہے ہیں بیٹ کرتے ہوئے لازمی سائیڈوں سے بھی ہٹا لیا کریں اور باول کو گھما لیا کریں تاکہ ہر طرف سے چینی اور مکھن اچھی طرح بیٹ ہو جائے آپ کا یہ جیسے بیٹ ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم لوگوں نے ایڈ کرنا ہے اس میں دو انڈے انڈے آپ لوگ بٹر والے کی ایک میں فریج والے بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے بٹر کا ٹیکسٹر صورت سا پھٹا پھٹا سا ہو جاتا ہے جب ہم لوگ انڈے ڈالتے ہیں تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اگر ایسا ہو تو آپ لوگ انڈے تھندے یوز کر سکتے ہیں یہاں میں نے انڈے دو نے یوز کی میں نے اونلی ایک بائٹس یوز کی ہیں لیکن آپ لوگوں نے پورے دو انڈے یوز کرنے ہیں اگر کبھی آپ کے پاس ایسا ہو کہ ایک بائٹس بچی بھی پڑی ہوئی تو آپ لوگ ایک بائٹس یوز کرتے ہوئی یہ ریسی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور زبدہ سے ٹٹی کیک بنا سکتے ہیں ایسنس ٹا ہے کہ یہاں پہ فیو ڈوپس بنیلے ایسنس کے میں نے ایڈ کیے ہیں ایسنس ہمیشہ اچھی کپنی کا یوز کریں اس سے آپ کے کیک میں فلیور اور سمیل بہت اچھی آتی ہے اور کھانے والے کو مزے کا لگتا ہے اور یہاں بھی ایسنس پہ ڈال لیا مکس کر لیا ہم نے اچھے سے اب باری ہے ڈرائی انگریڈینٹس ڈالنے کی ڈرائی انگریڈینٹس ہمارے پاس ہے میدہ کوکو پاودر اور بیکنگ پاودر سب کو ہم لوگوں نے چھان لینا ہے چھاننا مست ہوتا ہے کوکو پاودر کو ورنہ اس میں اس کے لمس آ جاتے ہیں جو کہ مکس نہیں ہوتے سب کو ڈال کے ہم نے ایک ہی دفعہ مکس کر لینا ہے کوئی مشکل کیک نہیں ہے کہ ہم اس کو کسی خاص طریق سے مکس کریں بس کٹھا ڈالیں اور مکس کر لیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب یہاں پہ ہم نے چوکلٹ چنکس ایڈ کرنے ہیں چوکلٹ چنکس کو میں نے ڈرائی انگریڈینٹس والے میں سے ون ٹیبل سپون مکسر نکال کے تو چوکلٹ چنکس کو کوٹ کر لیا تھا اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اسے ہی ہوگا کہ چنکس جو ہیں وہ نیچے نہیں بیٹھیں گے جہاں پہ ہم ڈالیں گے وہیں پہ رہیں گے اب جی مکسر ہمارا بیٹر ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ ہم میں نے پین بھی ریڈی کر کر لیا تھا اس کو بٹر پیپر لگا کے اور جی میں نے ڈال دیا ہے اپنے سارے مکسر کو پین میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں گے اور اس کے اوپر مزید ہم چوکلٹ ڈالیں گے میرا مرضی ہے آپ ڈاک ڈال لیں یا ملکی ڈال لیں میں نے ملکی ڈال لی تھی تو میرا براؤن براؤن شیڈ آ رہا تھا بیک ہونے کے بعد آپ ڈاک ڈال لیں تو آپ کو بلیک شیڈ آئے گا آفٹر بیکنگ چوکلٹ ٹی کیک کا اب جی اوون کو میں نے پہلے سے پری ہیٹ کر لیا تھا ون ایٹی پہ آپ نے تھرٹی تو تھرٹی پائیف منٹ کیک کو بیک کرنا ہے یہاں پہ ہمارا کیک تقریباً آنموز ڈن ہو گیا تھا ہماری شیئے ٹوٹپک سے کیک کو چک کر لیا کریں اگر ٹوٹپک لین آج سے ٹوٹپک کیک ڈن ہو چکا ہے اور یہاں پہ یہ ٹرٹی پائیف منٹ پہ میرا کیک مزددار سے ریڈی ہو گیا تک بہت منزل کی خشبور آڈی سے مجھے کھا کے بتائیں گے اسلام علیکم سوفٹ نیس اور اس کی مویسٹ آپ چیک کریں اور ہونیس ریبیو دیں آپ بتائیں کیسا لگا بہت جی زیادہ مزدیک ہے الحمدنیلہ بہت مزید ہے بہت مزید ہے ویجے کو ٹین سے ٹین مکس ان کو بتائیں نا مری ویجے کو لائک کریں وہ تو دیکھنے والوں کو چاہیے اسولی طور پر چاہیے خود ہی لائک سکے رہے ہیں لائک شیئر اچھی کمانٹس بھی کریں اللہ حافظ امید ہے بھی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی یہ ریسپی کو پسند آئی تو ضرور ٹائے کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھیں گا نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ سے تو بہت جلد ملاقات کروں گی تب تک کل رکھیں اپنا دھیر سارا خیال دعا میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ ریسپی کو ٹائے ضرور کیجئے گا اور فیڈبیک میرے ساتھ اپنے انسٹرگرام کے ساتھ اپنے میرے انسٹرگرام پہ ضرور شیئر کی دیں گا اللہ حافظ اللہ حافظ